انڈین نیوی نے جو ہے ایک ورڈ شپ جو ہے وہ لانچ کیا ہے بھارت کو سلامتی کونسل کی پریزیڈنسی مری ہے اور بھارت نے کانٹر ٹیرریزم کے اوپر جو ہے وہ ایونٹ رکھا اور اس میں ٹارگٹ پاکستان کو کیا گیا فورن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یو این کے اندر ایک ایسا بیان دیا جس سے پوری بھارت کے اندر ایک تہل کا مچ گیا اور پوری دنیا کے آج وہ ہیڈ لائنز ایونس مربو گاؤ وہ لانچ ہوئی ہے آج کی ڈیٹ میں اور کہا یہ جا رہے کہ وہ نیوکلئر وار کے لیے ریڈی کی جا رہی ہے انڈیا اور چائنہ کے بارڈر پر دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی ہے ایک بار پھر سے انڈیا اور چائنہ کے درمیان معاملات کافی خراب ہو گئے ہیں جس پر انڈیا میں لگاتار ایک ہی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ انڈیا چائنہ کے ساتھ اپنی ٹریڈ بند کیوں نہیں کر دیتا جو چیزیں انڈیا چائنہ سے منگواتا ہے وہ اپنے ملک میں بنا کر لوگوں کو روزگار فراہم کر سکتا ہے اور چائنہ کو سبق بھی سکھا سکتا ہے کہ کیا انڈیا کے لیے پوسیبل ہے کہ وہ چائنہ کے ساتھ اپنی ٹریڈ بند کر دے کیونکہ انڈیا چائنہ سے بہت زیادہ سمان منگواتا ہے اور بھیجدہ کم ہے پورے وشو بھر کے جو وششک ہیں جو ایکسپرٹ ہیں وہ بار بار اس بات کو کہہ رہے ہیں چائنہ نے اپنی قبر خود خود دی ہے چائنہ نے اپنی قبر خود خود دی ہے یہ اچھا خاصا بھارت شانت تھا ایک تو ان کی چائنہ کی اکانومی گڑھے میں جا رہی ہیں ان کے یہاں پہ جو چاہے سمی گنڈکٹر انڈسٹری ہو الگ الگ انڈسٹری ہو تھپ پڑ رہی ہیں ان کا بزنس نیچے جا رہا ہے ان کے یہاں سے الگ الگ کمپنیز اٹھ اٹھ کے الگ الگ دیشوں میں جا رہی ہیں وشش طور پر بھارت میں آ رہی ہیں ان کے یہاں پر نیچرل چیزیں بھی ہو رہی ہیں جیسے ندیوں کا سوکنا باقی الگ 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 نیچرل بیزاسٹر وہ بھی چل رہے برابر پبلک کا بہت ہی تیزی کے سنگ اپنی فوج سے اور اپنے راشپتی سے بھروسہ اٹھ رہا ہے سب کچھ چل رہا ہے ہر سمسیہ میں چائنا فضا ہوا انٹرنل اتنی ہزار سمسیہ ہے اس کے بعد جو ہی اس میں دھیان بھٹکانے کچھ کر رہے ہیں کہ بھارت سے جا کے پنگلے دھیان بھٹک جا کے پبلک کا دھیان تو بھٹکنے سے رہا یہ بہت بڑی گلتی کر دی اس کا جو ہے اب بڑی بھاری قیمت چکانے والا ہے چین آنے والے دنوں میں دیکھنے والے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ چاہے کانگریس کی گورنمنٹ ہو بی جے پی کی گورنمنٹ ہو بھارت کی یہ بائی پارڈیزان کنسسٹنٹ لانگ ٹرم پولیسی ہے کہ پاکستان کو دنیا میں عالمی سطح پہ بدنام کرنا ہے انڈیان فورن منسٹر کیپٹ آن ری ایٹریٹنگ اینڈ تیلنگ دے انٹائر ورلڈ کہ پاکستان وہ ملک ہے جس نے اسامہ بن لادن کو چھپا رکھا تھا پاکستان اس فیلنگ ایلوٹ اف فرسٹریشن کہ انڈیا نے سکسیسفولی پاکستان کو انٹرنیشنل کمیونٹی سے آئیسولیٹ کر دیا ہے بلاول تو بچہ ہے ابھی تو دودھ پی رہا ہے ابھی تو اس کے دودھ کے دانٹ ٹوٹے نہیں ہیں کیا پاکستان کے پاس انڈیا والا کراوٹ ہے کیا پاکستان کے پاس انڈیا والی لیوریج ہے ہمارے پاس خائر ہے گئی ایک مہینے کے یا ایک مہینے سے بھی کم میں اور ہلاری صاحب کل کراچی کے بازاروں میں گھوم رہے تھے ہمیں لوگ لوگ روگ روگ کے سوال کرتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے ہم دسٹربر ہیں ہمیں بتائیں کیا صورتحال ہے یہ بے یقینی کب تک چلے گی ان لوگوں نے تماشا بنایا ہوئے ہیں پاکستان وہ ملک نہیں ہے جس نے بن لادن کو چپا رکھا تھا بھارت وہ ملک ہے جو دنیا کے آگے کچھ اور اور پسے پشت کچھ اور ہے آئین اس مرمگاو میں راجناہ سنگھ نے ساپ لفظوں میں کہا ہے کہ اتحاس ہے یہ کہ ہماری آج کی سیفٹی کے لیے نہیں ہے آنے والے پشتوں کی سیفٹی کے لیے بھی ہے well it's a very tricky question you know you know china is also a very big country you know india as well as you know emerging power is in Asia کے اندر تو ان دونوں کا اپنا اپنا ارسپر حسوق ہے internationally china is a very big fish in the market and if you go into Asia کے اندر کا بات کی جائے تو اندیا کو پوگنوک نہیں کر سکتے تو it's very difficult this time کہ دونوں economy کے اوپر جا رہے ہیں لیسے پاکستان تواں struggle کر رہا ہے کیونکہ انڈین پولیٹیشنز جو ہیں وہ اکثر جو اس طرح کی سٹیٹسمنٹ دیتے ہیں کہ جی پاک انڈیا اور چائنا کے ساتھ اپنے بزنس ٹیٹ بند کریں صاحب صاحب چائنا کو آپ کے دوسرے جو نائے مر انڈی ایسٹی میٹ چائنا ایک بہت بڑی سوپر پاور ہے اور اس کے پاس اس کی یہ صرف ایشیا میں نہیں بلکہ پورے یورپ میں اور ایون انداز یو ایس سے ساؤتھ امریکہ نورتھ امریکہ اور اسٹریلیا سب جگہ پر ان کی جو ٹریڈ ہے وہ جاتی ہے اور اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ون بیلٹ روڈ بنایا ہے اگر انڈیا چائنا کے ساتھ ٹریڈ بند کر دے گا تو وہ سی پیک منصوبے کے انداز شامل ہونا چاہ رہے ہیں تو وہ تو اس لحاظت سے بھی گل شامل ہو جائیں گے حالانکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم سی پیک میں بھی رہے ہیں اور جو انڈیا چائنا کے ساتھ ٹریڈ ہے پاکستان کے بلکے خراب کریں حالانکہ ہماری ٹریڈ زیادہ سے زیادہ بڑھنی چاہیے لیکن دونوں کی ویری گوڈ اکانومی ہے اس ٹائم ہے تو بہت مشکل ہے کہ دونوں جانگ کریں گے یہ ضرور ہے کہ بلٹ پریشور کریں گے دونوں ایک دوسرے کے اوپر کہ آپ اس پر پریشور دے دیں وہ انڈیا پر دے دیں انڈیا جو چائنا ہے جو انڈیا پر کر لے تو میرا نہیں خیال کہ اس پر کوئی چانس ہے کوئی بیگ ایکسیلیشن اندہ ہے آپ کو نہیں لگتا کہ انڈیا چائنا کے ساتھ اپنی ٹریڈ بند کرے گا بہت بہت مشکل ہے کچھ کچھ ایری ایس کے در آپ کہہ سکتے ہیں لیکن آپ کو باتا ہے جیسے چائنا نے پورا ورلڈ ہی اکپائی کیا ہوا ہے جو سلک روڈ جس کو کہتے ہیں جس کی ڈائریکٹ جو وہ اپنی جو پرودکٹس ہیں وہ یورپ میں بھیجیں گے دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کے پاس ابھی جو بات کرتے انڈیا کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں چائنا کے پاس ہے چائنا ایک بہت بڑی عالمی منڈی ہے چائنا کے پاس جو لیبر ہے وہ انڈیا کے مقالبے بہت سستی بھی ہے دوسری بات ہے کہ چائنا جو پرودکٹس مناتا ہے وہ انڈیا کے انڈیا سمجھتا ہے کہ ہم اس کو کمپیٹ کریں گا تو یہ ایک خواب والی بات ہی ہے تو اس معاملے میں یہ انڈیا سپس دوگلی پولیس اپلائے کر رہا ہے حالانکہ وہ ٹھوڈا نہیں چاہا یو ایس سے لے کے آپ جو اینا یہاں تک چلے جائیں اسیہ سوت اسیہ کے اندر بھی چلے جائیں افریقا کے اندر بھی چلے جائیں میٹل اس کے اندر امریکا کے اندر بھی سب جگہ بھی چائنا نے گوپائی کیا ہوا تو بہت مشکل ہے کہ چائنا کو آپ بنا کر سکیں انڈیا کی اور چائنا کی بات کریں تو نائنٹین سکسٹیز میں ایک وار ہوئی تھی جس میں جو انڈیا جو تھا وہ بوڑی طرح ہارا تھا بھی ڈیسٹنٹلی ابھی یہ واد یہ گلوان میں بہت بڑی ان کی آپس میں ایک کلیش پڑا جس کے بعد آپ یہ یہ کہ ان کریں کہ ان کے کافی پرابلم دی اس کے بعد دوسری بات جو ہے کہ چائنا ہر چیز کو سوپر سیڈ کر رہا ہے یعنی کہ چائنا اپنی جدید سے جدید ٹکنالوجی کے اوپر آ رہا ہے اور انڈیا کے پاس اس طرح کا کوئی بھی ایسا وہ نہیں نظام نہیں ہے انڈیا ٹھیک ہے اس کو کافی اچھی کانومی پاور ہے بلکہ یہ پاکستان کو ایک میسی دینا چاہ رہا ہے کہ جیسے کہ ہم چھوڑ دیں گے لیکن یہ ہے کہ وہ الٹا جو وہ کہتے ہیں اس کو اپر جٹ کرتے ہیں بلکل صحیح کہہ رہی ہیں اب ایسا ہی ہوتا ہے آپ کو بتا ہے چائنا جو ہے اس وقت آل موسٹ اس نے ویلڈ پاور بننے کے گری پہنچ چکا ہوا تو ان کی اتنی اکانومی سیٹ ہے آپ کو بتا ہے جیسا کہ وہ بہت مشکل انڈیا کے لیے کہ اس کو بنا کریں یہ بہت بلکہ پریش کر سکتے ہیں وہ اپنے سفارتی طور پر بھی کر سکتے ہیں ان کو تڑھا پریشن دے پیچھے کر لیں جب ان کی اسکلیشنز ہو رہی ہیں لیکن اٹس ویری ڈیفکل کہ ان کو آپ بنا ہی بلکل ہی بلکل ہی سٹوف کر دیں یہ بہت ڈیفکلڈ ہے انڈیا کے لیے کرنا یہ بہت ڈیفکلڈ ہے انڈیا کے لیے کرنا لیکن انڈیا اور چائنا وہ جو سب جا بڑا ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ چائنا کے لوگ بہت زیادہ ہارڈ ورکرز ہیں بہت زیادہ اپنے ملک کے ساتھ اونسٹ ہیں میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں لائل ہیں تیسری بات یہ ہے کہ انڈیا کے اندر ابھی اتنی وسائل نہیں ہیں کہ وہ چائنا جو چیز انڈیا میں جو منفیکچنگ ہوگی یعنی منفیکچنگ کاؤس جس کو کہیں گے آپ وہ چائنا اس سے بھی سستی بنا دے گا کہ پاکستان کے ساتھ چائنا کس زیادہ بنے گی اور جو انڈیا ہے وہ پاکستان کے ساتھ پر جاتے جائے گا حالانکہ اور جو ریشیا ہے وہ بھی پاکستان کے ساتھ پر آ رہا ہے کیونکہ سی پیک منصوبہ جیسی اوپن ہوگا تو انڈیا دیکھ رہا کہ یہ منصوبہ باقی کنٹریز کو بھی پاکستان کے لیے مضبوط مجیشت کے طور پر بنائے گا اس لئے پھر وہ انڈیا چاہ رہا کہ وہ سی پیک میں بھی ہے اور اپنی ٹرانسپورٹ بھی جو مجیشت کے طور پر اپنے سی پیک کو لے یہ بات ان کی ٹھیک ہے ہو تو سکتا ہے لیکن اس پہ وہ زیادہ ٹائم لگا جا چائنہ نے اپنی ایک انڈیسٹری کھڑی گئی کافی فور ون ڈیکیٹ ٹو ڈیکیٹس آپ کہہ لیں انہوں نے ٹائم لگایا اس کے اوپر انڈیسٹ کیا ان کے اوپر اب یک دم تو انڈیا کے لیے ایک دم ہی وہ انڈیسٹری جو ہے نام کی کروگا آگے اپنی شروع کروگا اس لئے ٹائم جائی ہوتا تو اس سے ویری ڈیفیکل انڈیا کے سیڈنلی کچھ کریں ہاں یہ ہے کہ دس سال کے بعد پندرہ سال کے بعد آپ کچھ کر سکتے ہیں سیڈنلی آپ کچھ نہیں کر سکتے ان کے ساتھ چائنہ کی اگر ہم سمجھیں ستھیتی کو چائنہ نے بہت بڑی گلتی کری ہے جب آج سے تقریباً دو ڈھائی سال پہلے جب لندہ کیا ہوا تھا جب گلوان والا معاملہ ہوا تھا دوہزار بیس میں اس ٹائم پر آپ یاد کریے چائنہ بہت بہت سشکت تھا بہت مضبوط تھا آج کے چائنہ سے آج کا چائنہ اس سے کہیں زیادہ مضبوط تھا آج اتنا مضبوط نہیں ہے تب ان کے فوجی پٹ کے بھاگ گئے تھے تب ان کے فوجی پٹ کے بھاگ گئے تھے اور تقریباً پینتالیس پچاس مر گئے تھے جان اسے ہاتھ دو بیٹھے تھے ابھی کیا ستیتی ہے ہمیں سمجھنا پڑے گا اکدم جتنے بھی تھوڑے دھنگ کے اچھے بڑے دیش ہیں اس میں سب سے کم موٹیویٹیڈ سب سے لیس موٹیویٹیڈ فوج کہیں کی مانی جاتی ہے تو وہ آج چائنہ کی پیپلز لیبریشن آرمی کو مانا جا رہا ہے کوئی ان کے پاس میں موٹیویشن ہی نہیں ہے تانہ شاہی میں موٹیویشن نہیں ہوتی ہے موٹیویشن سے راشت بھکتی میں ہوتی ہے یہی پر چائنہ مات کھر رہا ہے چائنہ کے اندر میں راشت بھکتی نمی چیز نہیں ہے آپ نے تائیوان میں کیا کر رہے ہو آپ نے تببز میں کتے لوگ کتے لوگوں کی جان لی ہے ہونگ کونگ میں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہو باقی جگہوں پر آپ کیا کرنا چاہ رہے ہو یہ سب وہ چیزیں ہیں جس کو کوئی بھلا نہیں سکتا اس ٹائپ کی جو گریڈی اور جو لالچی کرپ ٹائپ کی فوجیں ہوتی ہیں اس سے آپ راشت بھکتی کی امید ہوتا رکھ نہیں سکتے جیسے ہم ان کو چائنہ کو دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ کرپٹڈ فوج مانی جاتی گئی تو وہ چائنہ کی پی اے لے کو مانے آتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ میں اور انیفیکٹر فرمائے ان کی فوج ایک دم لیس موٹیویٹیڈ ان کا جو شیرز نیتریتو ہے پورے دیش کا اس کے اپر بھروسہ اٹھ چکا ہے دیش اس کو مانتا ہے جیسی بھارت میں کبھی فیلنگ انگریزوں کے پرتی ہوتی تھی وائس روئے پرتی ہوتی تھی وائسی فیلنگ آیا چائنیز لوگوں کے اندر شی جنپنگ کے پرتی ہے یہ تو ہمارے اوپر جبرستی آگیا اور ہمارے سارے جنہیں ادھکار ہیں سب کا خنن کر رہا ہے اسی طرح سے ایکونومی ان کے پاس جنگ لڑنے میں لگتا ہے حالانکہ چائنہ جنگ نہیں لڑنے آلا ہے مگر ان کی ایک تو ایکونومی گڑھے میں یہ بھارت کے لیے بہت ہی گولڈن موقع آج بھارت کو ملا ہے بھارت کو اتحاس میں پچھلے 20 سالوں میں کبھی موقع نہیں ملنا شاید بعد میں ملے گا نہیں ملے گا وہ الگ چرچے گئے مگر آج جو بھارت کو موقع ملا ہے چائنہ کو گھیرنے کا چائنہ کو روندنے کا ویسا دوبارہ سے نہیں مل سکتا کوری دنیا آج آپ کے ساتھ ہے امریکہ ہو یورپ ہو باقی بلوک ہو سب آپ کے ساتھ ہے چائنہ بے حد کمزور ہے سب سے شترور پر تب ہی حملہ کرنا چاہیے جب وہ سب سے کمزور ہو اگر کسی نے چھترپاتی شیوان جی مارا کی گنیمی کعبہ کا پڑھا ہوگا تو اس میں دو لائنے تھی کہ جب دشمن ڈالے چھاونی درگھٹنا بند کر تم گھٹو تو مطلب جب سب سے کمزور ہو دشمن اس ٹائم پر ایک تم درگھٹنا بند کر گھٹنا چاہیے یہ بہت بڑی بات ہے اسی کا بھارت جو ہے ہم کو اسی دشمن بڑھتاو نظر بھی آرہا ہے